ڈاک صاحب بڑے اچھے ہیں میرے پوتوں سے علاج کتنے بڑے مہربانی ڈاک صاحب تاری بڑی مہربانی بڑے اچھی ہوئے سارے قریب پانکے تھے بڑی بہربانی ڈاک صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ میری دعا بھی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو مزید صحت اتا کر مہربان اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر زوان ہے میں میرے نفسیات ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک پیشنٹ ہے جس کو پرابلم تھی بائیک پولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر اس میں وہ مینیک اپیسوڈ کے ساتھ آیا مینیک اپیسوڈ تیزی تھی بہت زیادہ الٹی سی دی باتے کرنا بڑے بڑے دعوے کرنا یہ مینیا میں ہوتا ہے نیند دستارب ہو جانا ایڈریلی میں ٹاک کرنا اور بڑے بڑے دعوے جیسے میں نے کہا ہے یہ پیشنٹ کرتے ہیں مینیا میں اس کی ایج آف آن سیٹ ہوتی ہے ایٹین ٹو ٹونٹی جیئرز کے درمیان یہ بیماری ہوتی ہے فیملی ہیسٹری اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یا کوئی سٹریس ہو بندے کو ایسے یہ بچہ یہ کراچی کیا ہوا تھا مزدوری کے لیے وہیں اس کی طبیعت خراب ہوئی زفرگر کے لوگ تھے گریب لوگ تھے میرے پاس آئیں میں نے انہیں ٹریٹمنٹ کیا ان کا اپنا ایڈمٹ کیا پھر ایسی ٹی مشین لگائی اب چوتھا دین ہے تو چار دن میں جو مجھے ریزالٹ ملے ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ ان کے پیرنٹ سے سنیں ان کے والدین کیا کہتے ہیں اس ریزالٹ کے بارے میں یہاں کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے اور ان کا کیاکس پیرنٹس ہے یہاں اور یہ کیا مشروع دیں گے دوسرے مریضوں کو لیٹس تارک ٹو ہز پیرنٹس میرے بچے کو بھی ٹھیک کا دیتنے اور میں بڑا خوش ہی یہاں بھئی ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے مشینی علاجی ٹھیک ہے داکھ صاحب سارا کو میرے لوکہ کی تھی مشبر ہے کہ میں جڑا ہے نا صاحب کو بھیڑا ہے نا آکسان بھیڑا ہے نا بھی سارے داکھ صاحب چنگین بیوتھو کا علاج آپنا کلاؤ داکھ صاحب بڑے اہل تار سے گریب میں دے سارا کو اسلام علیکم میں نعیم دی والدہ میں بہو پریشان ہم جڑی تھا گھن کے ایسے سا الحمدللہ سارا علاج تھا میرے والدہ میرے نکا ٹھیک تھی گیا شکر اللہ دا ڈاکٹر صاحب بہو اچھے گریب ہیں اہل تار سے بہو ساری ہلپ کیتی نے سارا بچا جین نوبت ہے چار نیاں دے بیچ ٹھیک تھی گیا بینا لوکہ کو اے پیغامیں کہ اے ڈاکٹر بہو اچھے اہل تار سے گریب ہیں دیوی مدد کرے دن جیڑا آمنا چاہوے گریب تو گریب یہ علاج کرے سے نہیں تھا ہاں جی یہ کومنٹس آپ نے سن لیے پیشنٹ کے والدین کے بہو اچھا علاج جو ہے چار دن میں پیشنٹ میں امپرویمنٹ آئی اور وہ امپرویمنٹ اتنا جلدی ویسے نہیں آتی اس پیشنٹ میں کیونکہ یہ مینیا کا پیشنٹ تھا یہ ٹائم لیتا ہے صرف یہ ای سی ٹی علاج جو بار بار میں کہہ رہا ہوں مشینی علاج کی وجہ سے اسے چار مشینے لگی ہیں اس کی وجہ سے مریض جلدی ٹھیک ہوتے ہیں ان کا مینیا جلدی ٹھیک ہوتا ہے ان کا اگریشن جلدی ٹھیک ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا بھی آپ دیکھ لیں پیشنٹ کو اور ان کے والدین کو کتنا وہ شکر گزار ہے اتنا ان کا خرچہ بھی نہیں ہوا میں نے کنسیشن کی ہے ان کے ساتھ اور ان کا پیشنٹ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ اب یہ گھر بھی جا رہے ہیں باگی ٹیٹمنٹ گھر جا کے کریں گے ٹیٹمنٹ چلتا رہے گا لمبے عرصے کا یہ علاج ہوتا ہے لیکن دکھانے کا سر مقصد تھا اگر ایک پیشنٹ اتنا ڈسٹرب تھا کراچی سے آئے ہیں جو بلکل گھر میں بیٹھتا نہیں تھا اتنا اگریسیو تھا الٹی سیدھی باتیں اور گرنڈیاستی بڑے بڑے دعوے کرنا وہ چار دن کے اندر پیشنٹ سٹیبل ہو گیا اس کے پیرنٹ سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں تو وہ جا رہے ہیں اور صرف اور صرف یہ ایسیٹی مشین سے مشینی علاج بڑے اچھا ہے ریکمنڈیڈ ہے اس بیماری میں وارڈ اوور تو آپ لوگوں کو بھی یہی پیغام ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کینڈلی اسے شیئر کریں پیشنٹ تاک یہ پیغام پہنچا ہے جن کو یہ پرابلم ہے جن کے گھر میں جن کے آس پاس جس کو بھی بائی پولر ہے تیزی والی بیماری ہے جنون کی بیماری ہے کینڈلی وہ آئیں اور اپنا علاج کریں اور مشین سے علاج کریں اور صدیاب ہوگا ایک ناربل جن کے گزارے تینکیو سو مچ اللہ حافظ